سوال تو سن لیں نا آپ صرف ایک سوال ہے صرف ایک سوال ہے اس پہ پورا پروگرام چلے گا پورا پروگرام اس سے ایک سوال پہ پرویز علیہ صاحب دو کشتیوں کے سوار ہیں دو کیفیتوں کے شکار ہیں پرویز علیہ صاحب کسی کشتی میں بھی سوار ہی نہیں ہیں البتہ دو کیفیتوں کا شکار ہیں آشکی سبر طلب اور تمنا بہتاب دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک یہ ہے مسئلہ تو ان کا موڈ بدلتا رہتا ہے یعنی ادھر بھی ہوتی ہے انہیں ٹیمپٹیشن وہ کہتے ہیں کہ وہ دور واپس آئے اور میں ڈیلیور کروں اور طالی بج رہی ہو انسان کی سب سے بڑی کمزوری لوگ غلط کہتے ہیں کہ دولت ہوتی ہے انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے دوسروں پر غلبے کی خواہش داد کی طلب اس لئے مسلم فوقاہ یہ کہتے ہیں اور اہل علم کہ یہ جو حب جا ہے یعنی مقبولیت کی جو تمنا ہے اور طاقت کی جو تمنا ہے یہ سب سے زیادہ مسائل پیدا کرتی ہے اس لئے بندہ کہ جارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج پت شریف لے گئے کائنات میں ایسا لمحہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا اور کتنے تعریفیں کی جنابی رسالت ماہ کتنے ہی ستائش کی ان کی اللہ نے سراج منیرہ کہا کہا اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر ضرور بھیجتے ہیں کہا تیری عمر کی قسم ہے اور کیا کہہ نہیں کہا کوئی چالیس مقامات پر چوتیس مقامات پر میری اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی اطاعت یہ کیوں کہا جب وہ محراج پت شریف لے گئے تو انہیں پہمبر نہیں کہا کتنے عجیب بات ہیں لے گیا وہ اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ اپنے بندے کو مگر وہ اقبال نے یہ کہا اب دیگر اب دو ہو چیزیں دیگر بندگی ہے آجی ہے اقبال یہ بھی کہتا ہے کہ خدا بندہ خدای درد سر ہے تمام خوشکتر ہے لیکن بندگی استقفراللہ درد سر نہیں درد جگر ہے یہ کہتا ہے کہ بندگی دے کے میں خدای لینے کے لیے تیار نہیں دوسرا شعر ہے یہ جو اپنا یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رہنمائی فرمانے چاہے ہدایت دینے چاہے اس کی آنکھ اپنے آپ پر کھول دیتا یعنی وہ اپنی خامیوں سمجھ سکتا ہے وہ ظاہر ہے مصبت بنقاد بھی سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں خامیاں کہا کس چیزیں ہر ایک میں ہوتی ہیں ہر ایک کوچ میں نگٹیو ٹریٹس ہوتے ہیں اچھا یہ تو فلسفہ زیادہ ہو گیا آج کچھ لیکن خیر لیکن خیر یہ ہے کہ چودری صاحب جو ہیں نا وہ ادھر مائل ہوتے ہیں پھر ادھر مائل ہوتے ہیں اور وقت تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے دیکھیں نا فیصلے جہاں سادر ہونے ہیں اور جنب عامل سے سادر ہونے وہ تو کسی کی گرفت میں ہے نہیں دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اب زندگی سے آپ سمجھوتا کرتے ہیں زندگی آپ سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں خواہش ضلبہ پاتی ہے ایک صاحب سے وزیراعظم بندہ بندہ رہ گیا اچھا ادھر مجھ سے کہا میرے ساتھ کیا ہوا یہ نہیں فیصلہ ہو گیا بندہ بندہ یہ نہیں رہ گیا فیصلہ ہو گیا میں نے کہا یہ قدرت آزماتی ہے کپسٹی بیلڈ کرتی ہے امتحانوں میں سے گزارتی ہے انہیں یہ بات پسند آئی میں نے کہا وہ تو امتحانوں میں ڈالتی ہے یہ کامیابی سامنے کھڑی ہوتی ہے ہاتھ سے نکل جاتی ہے یہ تو اللہ بہتر جاندہ ہے آپ کے لئے کیا چیز اچھی ہے اب اگر تو ہو آپ کا اللہ پہ بروسہ اور تو ہر گریڈ سٹیٹیجیسٹ ان دہ ہسٹری یہ یاد رکھیے تقدیر پر ستا ہے وہ اپنی بہترین کوشش کرتا ہے اور ناکامی ہوتی ہے تو دل نہیں توڑ کے بیٹھ ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بیٹھ جاتا ہے چودری صاحب کو اور یہ اپنی تیمپٹیشن اب کافلی کی سیچویشن دیکھ یعنی اگر وہ وزیراعہ انہیں توقع کر رہے تھے بلکل میں بسوق سے کہہ رہا ہوں یعنی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اندازے پر نہیں وہ توقع کر رہے تھے کہ اس سیچویشن کو سنبھالنے میں وہ مدد کریں گے عمران خل صاحب نے وزیراعہ بنا دیں گے منیمم یہ کہ معاملات ان کے سفرد کر دیں گے پنجاب اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ سنبھال سکتے تھے اس میں تو کشبہ نہیں ہے ایبری بیڈی سائٹ دس کہ وہ اتنی کپیسٹیوں کے لگے ہیں مسلم لیگ کعف کے دفتر پر بلکل آپ بتا رہے تھے کہ پنجاب کی یہ مجبوری ہے پرویز علائی ضروری ہے پنجاب کی مجبوری یہ اور جگہ پہ بھی لگا ہے سنبھال سکتے تھے مسئلہ کیا ہے دونوں کے درمیان مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ہی تفسر فرماتے رہتے ہیں وہ بھی تفسر فرماتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے بگننگ کوئی وہ کہتے ہیں وہاں سے بگننگ کوئی اس کا تو کبھی فیصلہ ہو نہیں سکتا ابھی پہلے تھی گھنڈا پہلے تھا اس نے پہلے کہا ہے مگر پیاسہ خود کوئے اچھا پھر دو نمبر ایک دو منصب کے لئے آدمی ہاتھ تو نہیں پہلا سے آپ چودری پرویز علائی سے یہ توقع تو نہ رکھیں وہ جائیں ان سے درخواست کریں امنال خان صاحب تو آ کے کر سکتا ہے درخواست کر کے وہ معاملہ خراب ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے جو بیچ میں پڑھتے انہیں فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر کمیونکیشن گیپ نہ ہوتا ہے یہی تقدیر ہے نا جب آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے سارے نتائج کو اسے اندازہ نہیں ہوتا شروع سے دونوں میں کوئی حقیقی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں تھی سپیکر بنا دیا مگر مونس علیہ پر سٹینڈ لیا دلچسپ بات یہ ہے اب اطلاعات یہ ہے کہ مونس صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں خان صاحب کا ساتھ دینے چاہئے کامل علی آغا اور تارک کی میں کہتے ہیں نیدنی شروع پھر سلے کے اصل ڈائلما ہو رہا ہے ان سب چیزوں کے علاوے یہ ہے ہوگا کے نہیں ہوگا ہوگا کے نہیں ہوگا کیا ہوگا ہم تارک انگن کے ہم نے کٹی رات بات یہ ہے کہ وہ اب نواز شریف پہ بھروسہ کر رہے تو کیسے کر رہے ہیں ان کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں آج پتہ کیا ہے نونلک والے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہوا اور نواز شریف کے ساتھ معاملہ ہو بھی جائے تو کیا ہوا تو زامن جب سرداری صاحب ہو زامن کیا خاجد اگوہ ڈڈو زامن کیا اس چیز میں زمانتیں ہوتی کیا ہیں بات یہ ہے کہ وہ عبیر شاہد عرب صاحب نے بڑی دلچس واقعہ سنا ہے لیکن پورا نہیں سنا پروگرام میں اپنے جانبوٹھ گئے مجھے وقت نہیں ہوگا یا وہ مناسب سمجھتے ہیں سارے ہماری طرح قصہ گو تو نہیں ہوتے تو وہ اپنا ہم نے تو کالم میں بھی قصے لکھے اور پروگرام میں بھی لوگ ہمیں روکتے رہے جو دل میں آیا کہہ ڈالا نہیں قصہ دیکھنا داستان جو ہے اس سے انسان کو بڑی دلچسپ ہے اس سے چیزیں واضح ہوتی ہیں اللہ نے داستان رو بیان کی جناب یوسف کی حضرت موسی علیہ السلام کی جناب ادریس کی جناب نو کی جناب آدم علیہ السلام کی پیغمبروں کے واقعات بتائیں بات یہ ہے کہ وہ جب منظور وٹو جو ہے جس کو بھی سینئر منسٹر بنایا جاتا تھا اسے تنگ کرتا تھا بے نظیر تنگ آگئی اچھا چٹھا صاحب کا موقع یہ تھا چٹھا صاحب اس معاملے بہت معقول آدمی ہے حامد ناظر چٹھا وہ حلیف تھے 93 کی حکومت جب بنی تو منظور وٹو نے کہا ہمارا وزیراعلا انہوں نے کہا مجاریٹی ان کی ہے لیکن بے نظیر نے بنا دیا ان کو انہوں نے MPS کو قابو کر لیا اپنے پھر ایک وقت آیا کہ وہ تنگ پڑ گئی تو اس نے چٹھا سے چٹھا نے کہا ٹھئی اب اپنا بنا دے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی وہ ملنے کے لئے اندر گیا ہے باپس آئے تو سو میں سے صرف دس آئیت میں تھے باقی زرداری صاحب کا سی وان تھرٹی تیارہ کھڑا تھا اس میں پہنچ چکے تھے یہ نہیں اتنی دیر میں وہ وہ وہاں سے نکلے بیس پچیس منٹ میں اتنی دیر میں وہ گھر والوں سے پہنچے آئے تو جو آرف نکائی جو ہیں وہ وزیراعلا بن چکے تھے فیصلہ ہو گیا آصف نکائی صاحب کے والد جی دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے سیچویشن اب ڈبین ہے ڈبین کے علاوہ کیا مسائل ہیں سنکرونائزیشن تو ہو نہیں رہی ایم کے والے اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں انہیں سندھ سوٹ کرتا ہے اگر زرداری صاحب کے ساتھ مل جائیں شرط یہ ہے کہ عمران خان چلے جائیں اگر عمران خان نہ گئے تو سندھ میں انہیں کچھ مل بھی گیا تو کیا ان کی اخلاقی پوزیشن تو بہت خراب ہوگی یعنی سیاسی پوزیشن بھی خراب ہوگی بانک ورنری مل سکتی ہے وزارتیں مل سکتی ہیں بلدیاتی اختیارات مل سکتے ہیں اچھا چودری صاحبان کا محلہ یہ ہے کہ نون لکھ پر یہ بروسہ نہیں کر سکتا ہے نون لکھ ان پر بروسہ نہیں کر سکتی ادھر یہ ہے انہیں تیمپٹیشن ہو رہی ہے پارٹی میں تقسیم ہے پھر یہ ہے کہ سارے مل کے چلیں اس میں سب سے زیادہ کوشش انہوں نے کی باقیوں کا بھی ایک خیال تھا اب ایم کی ایم باب پارٹی یہ کافلیک کافلیک ٹھیک ہے اور کون ہے اور جو وہ ناراض لوگ ہیں چودری پرویدلائی کہتے ہیں کہ ان میں سے دس ایک ان کی اپنا افاظت میں ہیں افاظت میں کیا دس سے بارہ ارکان کیا نام ہے لطیف کیا نام ہے جاوید لطیف صاحب جاوید لطیف صاحب نے کہا اطراف کیا کہ ہاں ہمارے پاس ہیں اب وہ پاس رہے ہیں امران صاحب کہتے تھے ایک زمانے کہ یہ ہوتے ہیں کہتے ہیں پھر کسی نے کہا یہ نہ کہا کریں ایک انسان ہوتا ہے ایک پتھان ہوتا ہے اللہ نے دو مخلوقات پیدا کیا مراد ہوتا کہ ان کی تحقیم خود پتھان ہے تحقیر نہیں تھی موسیقی موسیقی